پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ آشا کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے آج ہم بات کریں گے وحششک درشن میں چیتنا کے وکاس کی پرنالی اس میں کس پر وچار کیا گیا ہے؟ اس میں وچار کیا گیا ہے کہ جو چیتنا کا وکاس ہے اس درشن کے انصار وہ صدگیان سے ہوتا ہے یعنی کی جیسے کہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ وحششک درشن کے انصار چیتنا کا وکاس کے اول صدگیان کے دوارہ ہی سمبھو ہے صدگیان سے یہاں پہ تات پر یہ ہے یتھارت گیان دیکھیں گا گیان یہاں پہ کیول بہت ایک وادی گیان کے وشہ میں بات نہیں ہوئی ہے یہاں پہ بات ہوئی ہے یتھارت گیان یعنی کی ستے گیان استے کو جب ہم ستے جانتے ہیں اور ستے کو استے جانتے ہیں تو وہاں پر بھید ہو جاتا ہے وہیں پر ہی ویکتی کی جو چیتنا ہے وہ اسی میں ہی اٹکی رہ جاتی ہے جسے کی کیا ہے کہ وہ اپنے جو چرموت کرش ہے یعنی کی جو چیتنا کا جو چرموت کرش ہے اس کو پرابت نہیں کر پاتا ہے تو ویششک درشن میں بہت ہی سادہران بھاشا میں بتایا گیا ہے کہ کیول آگر ویکتی صدگیان کی اور تت پر ہو تو وہ اپنے چیتنا کا وکاس کر پاتا ہے بات کرتے ہیں سانکھے درشن میں چیتنا کے وکاس کی پرنالی دیکھیں سانکھے درشن میں ویسے تو پچیس طتوں کے وشہ میں بتایا ہے لیکن یہاں پر جو مین جو کہا جائے گی مکھے روپ سے جس پہ فوکس کیا ہے وہ ہے پرکرتی اور پرش پرکرتی اور پرش کے ملن سے ہی یہاں پہ کیا بتایا ہے جو چیتنا ہے اس کے وکاس کی پرنالی بتائی ہے لیکن جو پرکرتی ہے وہ ہے جڑ اور پرش ہے چیتن تو یہاں پہ آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں کہ پرش ستو کو جب یہ گیات ہو جاتا ہے کہ میں نشور نہیں ہوں میں چت نہیں ہوں میں بدھی نہیں ہوں میں یہ شریر بھی نہیں ہوں تو اس شریر سے سمبندیت پدارت ویقتی